گٹ میں سوک سلسلہ یہ سوتک بڑھا اندھیرے یہ دم گنتی کے دیئے تو پھیر سکے تو پھیرے اب جیسے ہم آپ جنہیں نام لے رکھے ہیں اور کئی بھگت آ کر بتاتے ہیں جی میرا نام کھنڈ ہو گیا ماں بھی کیسے ہو گیا کہ جی دو تین دلمن منتر کچھ نہیں کریا نار تکری ماں بھی کیوں نہ کری تینسن ہو گی تھی اور اب بھلے آدمی تینسن تو ہو گی اب تینسن کا ٹریٹمنٹ بھی تی ہوئے ہے اور اسے کوئی علاج ہے کوئی نہیں اس میں یوں تنا آپ نہ چھوڑ دی اب کیا بتاتے ہیں گٹ میں سوک سلسلہ اور یہ سوتک بڑھا اندھیرے یہ دم گنتی کے دیئے تو پھیر سکے تو پھیر اب یہ آپ کے سوانس منسکے گن کے ڈال رہے ہیں اور اس سوک سلسلے میں اس کبھی ٹینسن ہے کبھی کچھ ہے کئی نو گئے دو تین دن بیعا ہو گیا تھا ہمیں کچھ نہ بکتی کرنے پایا واہ بھائی اسے بیعا نہ کر گاڑا ہے جو بکتی ہے نہ کری تنے کسی کے بیعا میں گیا تھا بلا بکتی نہ کرنے پایا اب پرماتمہ ہمیں یہی گیان دینا چاہتے ہیں کبھیر پرمیسور جی کہتے ہیں کہ سکے ماتھ پتھر پڑو اریو نام حردت جا اور بلہاری اس دکھ کے جو پلپل نام رٹاوے ہیں آگ لگے اسے سکھ کا جس تو بگوان میں کیبول پڑے ہیں اور بلہاری اس دکھ کے جو پلپل نام رٹاوے ہیں ہے بگوان اس سکھ بھی نہ دیئے جس سے آپ سے دور ہو جاوے ہیں پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم مانگو تو اس طرح وسطو مانگو میرے تھے ہیں کہ ہے بگوان اسے سکھ کو مجھے مت دینا جس کے کارن میں آپ سے دور ہو جاؤں اسہ دکھ بھی دیئے رہنا اپنے دانس کو آپ کی یاد بنی رہے ہیں گٹمے سوک سلسلہ اور ستک بڑھا اندھیر اور یہ دم گنتی کے دیئے پھیر سے کہتا پھیر ایک دروگا جی تھا گوڑی پہ سٹ گئے پرانی اس میں کی بات ہے اور کسی کام بس گاؤں کو جا رہا تھا سہر سے آگے ایک کسان رہٹ چلا رہا تھا رہٹ ہوتا تھا پہلے کوئے سے پانی لیتے تھے اور ایک پولی ہوتی تھی کٹ کی اس پولی کا اپر چین لپیٹ ڈال دیتے تھے لوہے کی اور اس بہت بڑی چین اتنی چوڑی اور اس کا بالٹی ویڈ کرا دیتے تھے اور وہ رہٹ چلتا تھا بیلوں سے کولو کی طرح ہے اور وہ اس پولی کو گماتا تھا وہ پولی نیچے سے پانی لے کر آتی تھی اور نالے میں ڈال دیتی تھی وہ کھیت میں سچائی کرتا تھا اور اس میں آواز بہت آیا کرتی ہے کیونکہ لکڑ کے جگاڑ ہوا کرتے وہ چرڑ چون چین چون چالا کرتے اب دروگا جی نے دیکھا گھوڑی نے دور سے دیکھا پانی چل رہا ہے اس کو پیاس لگی تھی دروگا جی کو بھی پیاس لگی تھی اب دروگا جی نے گھوڑی کو ادھر کر دیا جی در پانی تھا جل نکل رہا تھا کوئے سے رہٹ سے تو وہ نکٹ آئی گھوڑی تو چین چون چین چون کی آواز نے سنکا دور پھڑکا باج گی اب ایسا چون جور سے گسے آواز لگائی رہے رہٹ والے اس چون چون کو بند کر میری گھوڑی ڈر رہے اب کسان نے وہ رہٹ روک دیا بیل کھڑے کر دیا رک گئے چون چون بند ہوگی گھوڑی نکٹ آئی تب تک وہ جل کیونکہ وہ چل رہے تو پانی جل نکل رہے اور آگے سکا کھیت پانی ساتھ ساتھ سوک رہا تھا پی رہا تھا رہت اب گھوڑی نکٹ آئی ایتنا وہ پانی پایا نا کھیت میں پانی سوکیا پین جو گازے گئے نہیں ملی دروگا جی نے کہا رہے کسان جل نکال اس نے پھر بیل آنگڈنڈا مار دیا وہ پھر چون چون شروع ہوئی گھوڑی پھر بھی دکی اب دروگا نے کہا رہے چون چون کو بند کر اس نے پھر چون چون بند کر دی بیل رک دیئے نکٹ آیا تو پانی پھر پایا جل نہیں پایا نے بھولا جل نکال وہ پھر بیل آنگڈ دیئے وہ پھر گھوڑی چون چون ہوئی تو دور باجگی اب کسان بھولا دروگا جی اس چون چون میں پی گئے تو پی گئے نا دونوں مرو گئے اس چون چون میں پانی مل لے گا نا دیو پانی نکل لے نا تو پناتماو یہاں کہتے ہیں گھٹ میں سوک سلسلہ یہ سوٹ تک بڑا اندھیر یہ دم گھنٹی کے دی تو پھر سکے تو پھر بلو ستگر دیو موسیقی موسیقی